بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میریج کیا ہے آفر انڈ اکسپٹنس اجاب و قبول ایک ویلٹ نکاح کے دو لازمی انگریڈینٹ ہیں اجاب و قبول کی شرط یہ ہے کہ یہ گواہان کی مجودگی میں ہونا چاہیے دو آقل بعلق مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی مجودگی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے اجاب و قبول کریں گواہان کی عدم مجودگی میں نکاح جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے اہلِ تشیع کے نزدیک گواہان کا مجود ہونا لازمی نہیں ہے شافی فرقہ میں نکاح میں عورت کی رضا مندی لینے کی شرط ہے اور ولی کا جو سٹیٹس ہے ولی صرف دلہن کی رضا مندی سے دلہا کو مطلع کرتا ہے اور اکسپٹنس کی عام طور پہ جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنا نکاح تمہارے ساتھ کر لیا ہے اور اس نکاح کو میں نے قبول کر لیا ہے پھر تین دفعہ اس کے اوپر اکسپٹنس دی جاتی ہے ولی کا سٹیٹس کیا ہے ولی کے لفظی مہنی ہے قریب ہونا دوست ہونا ولی سے مراد لڑکی کے والدین یا ایسا شخص ہے جس نے لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی ہو والدین کی مجودکی میں لڑکی کا کوئی دوسرا شخص ولی قرار نہیں پائے جا سکتا لیکن لڑکی کا والد خود اپنی مجودکی میں ماں بھائی بیٹا چچہ ذات بھائی ماں موتایا کسی کو ولی قرار دے سکتا ہے بنیادی طور پر اسلام کے اندر ولی کی جو حمیت نکاح کے لیے رکھی گئی ہے اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عورت کی غیرت اور عورت کے تحفظ کو انہانس کیا جا سکے بڑھایا جا سکے یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مختلف جو فقاہائی کرام ہیں اسلامی جوریسپوڈنس میں وہ ولی کی موجودکی لازمی قرار دیتے ہیں اور ولی کے بغیر نکاح کو ناجائز اور باطل قرار دیتے ہیں بنیادی طور پر نکاح میں ولی کی اجازت کی کوئی قانونن ضرورت نہیں ہے قانون کے اندر کوئی ایسی پرویین موجود نہیں ہے اگر کانسٹیوشن آف پاکستان دیکھا جائے تو ولی کی اجازت کے بغیر ایک آقل اور بھالک لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا حق رکھتی ہے اور آئینی پاکستان اس کو تحفظ دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی مرضی سے ایک آقل اور بھالک لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو اس کے عزواجی زندگی کا تحفظ بنیادی حقوق میں سے ایک بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے نکاح ایک ایسا کانٹرکٹ ہے جس میں کانٹرکٹ کے تمام انگریڈینٹس آفر اکسپٹنس اور کنسیٹریشن پای جاتے ہیں کنسیٹریشن حق مہر کے زمرے میں آ جائے دی اہل اہل تشیع اور خنفی فقہ اس بات پر ہمی ہیں کہ نکاح کرنے کے معاملے میں ایک آقل بالغ عورت آزاد اور اس کے حوالے سے وہ قرآن کی بعض صورتوں کا حوالہ دیتے ہیں پہلی بات ہے صورت البقرہ آیت نمبر ہے تو تھرٹی ٹو میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے چکے اور اس عورت کی عدد پوری ہو جائے تو ان عورتوں کو دوسرے شکروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں تو ان کا آپس میں نکاح کرنے سے ان کو مات رکھو اس کے بعد صورت البقرہ آیت ٹو ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ہے تم میں سے جو لوگ وفاق پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ چار ماہ دس دن اپنے آپ کو رکھ رکھیں جب ادت پوری کر چکے اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر پر کچھ گنا نہیں ہے صورت البقرہ واضح کر رہی ہے اس کے بعد صورت البقرہ آیت ٹو تھرٹی فور اسی بات پر سٹس اٹھ رہی ہے اس کے علاوہ صورت البقرہ کی آیت دوستیس اس کو واضح کر رہی ہے کہ پھر اگر شہر عورت کو طلاق دے دے تو اس کے بعد جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے تو پہلے شہر پر حلال نہیں ہوگی اب صورت البقرہ کی آیات دوستیس دوستو پتیس اور دوستو چونتیس ان بناہ کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے کہ چونکہ ان میں نکاح کرنے کے نسبت عورتوں کی طرف سے عاقل اور بالک ہونے کی بناہ پہ عورت جو ہے وہ نکاح کے سلسلے میں خود مختار اللہ نے ڈیکلیئر کیا ہے یہ استدلال کیا جاتا ہے مگر یہ بات قابل غور ہے کہ صورت البقرہ کی آیات کے اندر جو عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ شوہر دیدہ عورتیں ہیں یعنی یا وہ ڈائیورس ہی ہیں یا وہ وڈو ہیں جب کہ کمواری لڑکی کے حوالے سے فقہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کا ولی اس کا نکاح کرے اور اس کا نکاح ولی کی رضا مندی سے ہو اور اس بات کے اوپر اسلامی نظریاتی کانسل ایک ریپورٹ پیش کی گئی اس میں سالانہ ریپورٹ تھی اسلامی نظریاتی کانسل 2000 & 2001 پیش نمبر ہے 148 ادارہ تحقیقات اسلامی پریس اسلام آباد میں یہ شائع ہوا ہے اڈیشن ون ہے اکتوبر 2002 میں یہ پبلش کیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے اپنی ریپورٹ کے اندر واضح کیا ہے کہ اگر کوئی مطلقہ یا بیوہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کرے تو اس میں کوئی حرش نہیں سورت البکرہ کی آیات جو ہیں 230 232 اور 234 کے حوالہ دیا جایا ہے کہ ان آیات میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف سے جو شوہر دیدہ خواتین کے بارے میں ہی یہ معاملہ کہا گیا ہے جب کہ قواری عورت کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح ولی کی اجازت سے ہو اسلامی پرسنل لا جو ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس واضح کرتا ہے کہ شادی نکاح جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے اور اس میں یہ بات لا سن ہے کہ یہ لکھا جائے اس کا اور مسلم اللہ یہ کہتا ہے کہ گواہان کی مجودگی میں فریقین کا اجاب قبول ہو دین وہ برست نکاح تصور کیا جائے گا جہاں تک بات ہوتی ہے ریجسٹریشن آف نکاح کی تو ریجسٹریشن نہ کروانا نکاح کیا انڈر سیکشن فور ایک افنس ہے جس کے کچھ جرمانہ رکھا گیا ہے نکاح ریجسٹریشن نہ کروانے کا قطع صورت اس نکاح کی ویلڈی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ نکاح بغیر ریجسٹریشن کے بھی اسی طرح ویلڈ ہوگا جس طرح سے ایک ریجسٹری نکاح ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے نلر نائنٹی ایٹی سیون ایسی پیج ہے فائی نائنٹی فائی میں اور نائنٹی ایٹی سیون ایم لڈ پیج ہے وان سکس تری سیون لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس میں جب لڑکی نے لوف مرش کی تو نکاح میں ولی کی مجودگی کو ضروری قرار نہیں دیا گیا بیس سال کی لڑکی اپنی ازاد مرضی سے نکاح کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک کریمینل کیس میں جو ریپورٹ ہوا نائنٹین نائنٹی سیون پی سی آر ایل جی پیج ہے وان فائی فائی ایٹ لاہور ہائی کورٹ کا ہی ایک فیصلہ ریپورٹ ہوتا ہے پی ایل جی نائنٹی نائنٹی ایٹ سیون فورٹی فائی پیج پی اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر بالغ عورت اس کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے نائنٹی نائنٹی نائن پی سی آر ایل جی سکس سرٹی ایٹ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ جب ایک خاتون آقل اور بالغ ہوتے ہوئے اپنی ازاد مرضی سے اجاب و قبول کے پروسسس سے گزرتے ہوئے گواہان کی موجود کی خواہ ولی کی مرضی کے بغیر اگر شادی کر لیتی ہے تو وہ شادی ویلڈ ہوگی اور اس شادی کی ناراض کی بنا پر کسی قسم کی جو کریمینل پروسیڈنگز اغواہ کی یا کوئی اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ منصوخ کی کردین شاہ ہیں اس کے بعد پی ایلڈی 2009 لاہور ہائی کوٹ پیچ ہے 23 میں واضح کیا گیا کہ ایک نوجوان سوئی جوریس خاتوم جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ بغیر ولی کی اجازت کے بغیر ولی کی مرضی کے بغیر ولی کی مجود کی نکاح کر سکتی ہے اور نکاح ویلڈ ہوگا پی ایلڈی 2010 کراچے ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج ایک سونی سے اس میں جو فنڈمنٹل رائٹس کو ڈسکس کی کرتے ہوئے کہا گیا کہ آزاد مرضی سے شادی کرنا اور اس ازواجی زندگی میں بے جا مداخلت جو ہے ان کے حق کے آزادی اور ان کے حق کے زندگی کو ڈسٹروگ کرنے کے مترادف چونکہ رائٹ ٹو لائف جو ہے اب وہ رائٹ ٹو لائف کو ایکسپین کر دیا گیا مختلف قانونی نظائر کے اندر زندگی جو ہے کانسٹیوشنل لائف کے اندر اب چھوٹے پہ مانے پہ استعمال نہیں ہوتا زندگی کے بہت سے پہلو رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو لائف لی ہوت تک ایکسپین کر گیا ہے واضح کیا گیا کہ کسی انسان کو زندگی گزارنے کا نہ صرف حق ہے بلکہ وہ اس زندگی کو برپور طریقے سے گزارنے کا بھی اس کو حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اس کو گزارنے اور یہ بات کہ ایک مسلمان سوئی جورس آقل و بالک لڑکی اپنی مرضی سے صحیح نکاح کرتی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ اس کی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا ہے وہ نکاح باطل نہیں ہو سکتا اور عورت کو اس کے بنیادی حق سے محرون نہیں کیا جا سکتا یہ بات انترپیٹ کی گئی ہے پی ایلڈی ٹو تھاؤن نائن لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ڈبل ٹو تھری میں ایک کیس لہ ہے ٹو تھاؤن سکس ایم ایلڈی پیج ہے ٹو نائن ٹی لف لف محرم نہیں روک سکتی اور لف میرے کو تڑھ نائن پہ مجبور نہیں کر سکتی ایک کیس لہ پی ایلڈی ٹو تھاؤن سیون لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ایٹ ون فور میں اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ اسلام میں ولی کی اجازت کا معاملہ کمسن یا کواری لڑکی کی حد تک تو مناسب جائز تصور کیا جا سکتا ہے البتہ کسی عقل و بالک مسلمان لڑکی ولی کی عدم مجودگی میں اگر نکاح کر لیتی ہے تو اس نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل جی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 814 میں اور یہ بات دسکس ہوئی ہے پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے ریپورٹ ہوا ہے 219 پیج میں بنیادی طور پر قانون یہ چاہتا ہے کہ میریج جو ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا موختہ ہے جس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے ایک مسلمان آقل اور بالک لڑکی جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے ولی کی رضا مندی کے بغیر اپنے خانون کا انتحاب کر سکے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائٹی نائٹی سیون پی سی آر آل جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے سیون فیفٹی ایٹ اس حوالے سے لف میرش کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو سکھ بند فیصلہ اور اس میں یہ تمام معاملات کو بڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا اس میں کہا گیا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک آقر بالک لڑکی کسی شخص کی اجازت لیے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائداد کے معاملات کر سکتی ہے پراپٹی کو خرید سکتی ہے بیج سکتی ہے ڈسپوز آف کر سکتی ہے جو مرضی کرے پراپٹی کے معاملات میں جائداد کے معاملات کو ڈیل کر سکتی ہے لہذا یہی حق جو ہے آزادی کا رائٹ ٹو پراپٹی اور یہ جب پراپٹی کے کانٹرکٹ کر سکتی ہے تو نکاح کا جو کانٹرکٹ ہے اس کا حق اس کو دیا جانا چاہیے اور یہی حق اسے نکاح کے معاملے میں دیا جانا فیڈر شریفت کو نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور یہ ایک کریمنل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ایک لڑکی کی نکاح کے بعد اغواق کا زنہ کا پرشاہ ہو گیا اس کی جب اپیل شیئر نہیں تو فیڈر شریفت کو امتیاز حسین ورسی سٹیٹ اور وہ ریپورٹ ہوا تھا پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی ون فیڈرل شریفت کوٹ پیج ہے 308 میں قانون کے مطابق نبال لڑکا یا لڑکی نہ تو نکاح کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو کوئی وکیل مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے البتہ ان کا نکاح ان کے ولی کر سکتے ہیں جب کہ بالغ مرد اور عورت اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی مجاز ہیں اور اگر اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اجاب و قبول کے ساتھ گواہن کی مجود کی میں نکاح کیا جا رہا ہے تو ولی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا یہ یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے مختلف کیسز میں جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کلر ہے نائٹی 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 سکس سی آر سی سکس تھرٹی تھری پیچ پیچ اس میں کہا گیا کہ نہ صرف ایک سوئی جوریس مسلم گرل کا حق ہے کہ وہ لاف میریج کرے بلکہ اس لاف میریج کے بعد جو کریمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہی کری انصاف کہا گیا ہے اور سوئی جوریس نے جو نکاح کیا ہے لاف میریج کی ہے اس کو نہ صرف قانون کی پروٹیکشن سیف گار دی گئی بلکہ آئین پاکستان کی مختلف پروینز میں ان کو حق دیا گیا اور اس بات مختلف کیسز کے اندر آرٹیکل نائن کے اندر رائیٹ ٹو لائف تک لے جایا گیا اور رائیٹ ٹو لائف کو اکسپینڈ کر کے اس کو کہا گیا کہ وہ اپنی ازاد مرضی سے اپنے طریقے سے اس کو گزارنے کا حق ہے تو یہ چند باتیں تھیں دوستو لوف میریج کے حوالے سے بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے اور آئی روز عدالتوں میں چیزوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا بیٹھا فارغ ہوں تو کیوں اپنے دوستوں سے اس بات شیئر کر لوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ مختلف ٹاپکس کو شیئر کرتے ہیں میں آپ شکریہ گزار ہوں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ